کیا دیکھ رہے ہیں آپ چارٹس میں مجھے تو جہاں تک دکھا کہ یہ سٹاک جب گرابت بھی آتی ہے تو اس طرح سے اچھا سپورٹ لیتا ہے اس لئے میں نے چنا ہے اس کو بلکل ایک رینج میں ٹریڈ کر رہا ہے ٹرینگلر پیٹرن ہے 185 لوہر سیڈ میں اور 210 ہائر سیڈ میں اگریسیوی 210 کے اوپر ہی بائی کرنے کی صلاح دوں گا ابھی چھوٹی کانٹیٹی میں بائی کر سکتے پر 210 کے بعد میرا ماننا ہے کہ یہ 270 کی چال کرتا نظر آئے گا تو آپ کا ROI جیدہ اچھا رہے گا 210 کے اوپر بائی کرے تو جیدہ صاحب آپ کا سواگت ہے آخری سودہ میں شہل میں بول رہا ہوں بمبئی سٹوڈیو سے آپ کی کوئی خاص پسند IT سیکٹر میں TCS کے علاوہ ہم نے ایک ٹرانزیکشن ہوتا دیکھا نائیٹی ٹیک کا اور پیسے کا جو گھماو ہے وہ اس وقت بانکنگ سیکٹر سے تو اٹلیسٹ باہر آ رہا ہے تو آپ کی رائے کہاں بن رہی ہے کہ یہ پیسہ جائے گا دیکھیں دو تھی انکانٹرز ہے جہاں پہ آپ کا دھیان ہونا چاہیے ایک تو TCS ہے انفی ہے اور تیسرا ہوگا مائنٹری میں جیدہ اچھا دھیان دیکھنے کو مل رہا ہے جس طریقے سے ایک چھوٹے دائرے میں ابھی ٹریڈ دیکھتا نظر آئے گا تو جلد ہی اس کا بریک آؤٹ آئے گا بریک آؤٹ لیول 970 ہے جس دن 970 کے اوپر چلے گا تو یہ وان وی ریلی آپ کو کریون 100-100 روپائی کی ریلی دیکھنے کو ملے گی تو اس کے اوپر میں نظر بنائے رکھے ہوئے جس دن بریک آؤٹ ملے گا اس دن پاؤنس کروں گا جادف صاحب سے جادف صاحب ہم نے کافی تیزی دیکھی بی پی سی ایل اور ایچ پی سی ایل میں مارچ کے مہینے میں لگ بگ 22% کی تیزی تھی دونوں آئل مارکٹنگ کمپنیز میں اس وقت پچھلے پانچ دن میں 10% کی گراوٹ آپ کی رائے دونوں شیئرز پر ایچ پی سیل میں سویرے پردیب جنی میں نے یہی پریشنا پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا ہم نے 270 کے اوپر کے سیل کال دیئے تھے اور 255, 257 ایمپورٹنٹ سپورٹ سے تو ہم نے ایک پروفٹ بکنگ کیا ہے اور آج اس کے نیچے ابھی ٹریڈ کرنا چال ہو گیا تو ابھی فریش شورٹس بنتے نظر آ رہے ہیں 257 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ شورٹ پوزیشن بنائے جانے چاہیے اور ٹارگیٹس کے لئے میرا ماننا ہے کہ 243 کے لیولز آپ کو دیکھنے کو مل جانے چاہیے کل تک 243 سے لے کے 240 کے یہ ٹارگیٹس رہنے چاہیے اور آئیو سی کے بات کر رہے تو آئیو سی کے بات کر رہتے ہیں بی پی سیل ایچ پی سیل بی پی سیل میں میرا ماننا ہے کہ سیمیلر چارٹ پیٹن ہے یا ایدھر بھی میرا ماننا ہے کہ ابھی بکوالی کی جا سکتی ہے ابھی سٹاپ لاؤس رہیں گے قریبن 255 کے اور ٹارگیٹس کے لئے میں مانتا ہوں کہ 340 کے لیولز دیکھنے کو مل جانے چاہیے 340 فری 3 بجے کا ٹریڈنگ سٹاک کیا ہوگا کرن بتائیے بکوالی کی رہا ہے آئیشر موٹر ایدھر جو آج کافی اچھی بکوالی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں اور شکرہ اور کے جوئی موو تھی اس کو کمپلیٹلی نیگیٹ کر چکے ہیں تو میرا ماننا ہے کہ 20,900 کے سٹاپ لاؤس کے ساتھ شورٹ پوزیشن بنانے چاہیے اور 20,100 یہ ٹارگیٹس دیکھنے میں مل جانے چاہیے آپ کی کال کیا ہے 155,160 یہ ٹارگیٹ رہیں گے آپ کو ایک دیڑ آپ تکا وقت دینا پڑے گا اور آپ کا سٹاپ لاؤس بہت نزدی کے 114 روپے آپ کی رائے اور ساتھ پتے ساتھ اگر آپ بھی اس پہ نظر ڈال پائیں شریرام ٹرانسپورٹ فائننس کرن جی آپ کے لئے شریرام ٹرانسپورٹ فائننس کاریباً بارہ سو نمپے کی تیاری ہو رہی ہے کافی امپورٹن ریزیسٹنس ہے وہ ہی ٹارگیٹ مانکے چلنی چاہیے انیشل ٹارگیٹس ادھر بکوالی نہیں کرنی چاہیے ادھر ایک بار ریوی لے لینا چاہیے چارٹ پیٹن بہت ہی سٹرونگ ہے نو سو اسی نمپے سے ایک ورٹیکل ریلی ہم نے دیکھی تھی کاریباً بارہ سو اسی تک اس کے بعد پچھلے کاریباً دس پندرہ دنوں سے ایک رینج میں ٹیٹ کر رہا ہے ابھی کاریباً لور رینڈ سے ایک باؤنس بیک دیکھنے کو مل رہا ہے تو میرا ماننے کی فورس ٹارگیٹس آپ کو ٹویل نائنٹی کے دیکھنے کو مل جانے چاہیے چاہیے ہاں پہ ریوی لینا چاہیے اس کے اوپر اگر چلتا ہے تو ٹوٹین سیونٹی کے ٹارگیٹس دیکھنے کو ملیں گے تب ایک ایگریسیو بائے بنے گا یہ چارٹ دیکھئے آرسی ایف کا لے کے جائیں گے آج بلکل لے کے جانا چاہیے جس طریقہ کے چارٹ پیٹن ہے جو اپمو ہم نے دیکھی ہے آرسی ایف میں میرا ماننا ہے کہ بلکل بائے کر کے چلنا چاہیے ایک رینج سے بریک آؤٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے ایمپورٹن ریزسٹنس تھا وہ قریباً سکسٹی روپیز کا تھا ابھی سکسٹی روپیز ایٹی پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے آج اگر ایسی کلوزنگ ملتی ہے تو میرا ماننا ہے کہ سکسٹی سکسٹی ایٹ کے لیولز آپ کو جلدی دیکھنے کو مل جانے چاہیے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیا اے پیپر سٹوکس کوئی موقع دیکھتے ہیں آپ جیکے میں ہاں جیکے میں چارٹ پیٹن کافی سٹرونگ ہے ایک بیس بیلڈنگ فرمیشن ہو رہا ہے قریباً 138-139 لیولز پہ اور اس کی نیچے کے سٹوک لوسز کے ساتھ آپ کا لانگ پوزیشنز رہنے چاہیے اور آپ کے قریباً پندرہ دن کا نظریہ ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ 165-168 کے لیولز دیکھنے کو مل جانے چاہیے آپ کی کوئی رائے اسکورٹس پر اور ستپتے صاحب اگر آپ بھی کوئی اپنی رائے دے پائیں اسکورٹس مجھے لگتا ہے کہ ڈریفٹ ہو رہا ہے اس میں کوئی تیزی مندی نہیں ہے حالانکہ جو کچھ اچھی موو آئی ہے وہ کریکٹیو ریلی کریباً ختم ہوتی نظر آ رہی ہے اور جو پچھلا سوئنگ ٹاپ تھا اس ریلی کے پہلے کا وہی اس نے ابھی بوٹم بنایا ہے تو میرا ماننہ ہے کہ 755-750 کے لیولز کافی اچھے سپورٹس ہیں میڈیم ٹرم آؤٹلوک کے اگر ہے تو اس کے نیچے کے سٹاک کلوسز ہونے چاہیے کریباً ساتھ سو پچاس کے اور پوزیشنل بائے لینا چاہیے اور میرا ماننہ ہے کہ یہ کریباً واپس ایک بار 800 کے لیولز آپ کو ایک دیر ہفتے میں دکھانا چاہیے جی جادو صاحب یہ پرشن آپ کے لیے ہے آپ تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ جوڑے آپ کے آنے سے پہلے ہم وہ سٹاکز ڈسکٹس کر رہے تھے جو پانچھے دن سے رگاتار بڑے اچھے پروفٹ میں تھے اور اب اس میں تھوڑی بہت پروفٹ بوکنگ دیکھ رہی ہے ٹاٹا موٹرز اور خاص کا ڈی ایل ایف بڑی زبردست وولیوم کے ساتھ آج اس میں تھوڑی بہت گراؤوٹ دیکھی ہے ڈی ایل ایف میں تو خیر سات پرتیشت کی گراؤوٹ ہے آپ کی رائے ان دو شیئرز پہ ٹاٹا موٹرز اور ڈی ایل ایف ٹاٹا موٹرز کی بریک آٹ ویلیو تھی 197 جب تک 197 کے اوپر ہے تب تک میں بائی آن ڈیپس کی رنی تھی ہی اپنا ہوں گا ادھر ایک شاید ایک بیر ٹرپ بن رہا ہے اگر ادھر کوئی مندی کرتا ہے اور واپس ایک بار یوٹرن لے لیا تو اگر بہت بڑی ریلی دیکھنے کو ملے گی ہمیشہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ملٹیپل ٹاپس کے بریک آٹ کے بعد جو ریلی آتی ہے وہ واپس ٹیسٹ کرنے آتی ہے تو وہی ایک ریلی ہے 207 سے لے کے 199 آج لو لگایا شاید 197 بھی لگا سکتا ہے اور ادھر سے واپس یوٹرن لے لے گا تو آپ کے لانگ پوزیشنز بنے رہنے چاہیے 195,193 کے سیف سٹاپ لوسز لگانے چاہیے ڈینڈ ٹلوزنگ بیسز پہ اور بائی ہی کر کے چلنا چاہیے ابھی ادھر سے چھے روپے کی رسک ہے میرا ماننے کہ ابھی بھی بائی کیا جا سکتا ہے اور اگریسیف بائی 207 کے اوپر کرنے چاہیے اوکے نارا ہے جاندہ صاحب آپ نے TCS کی رائے دی تھی اور ٹیک مہندرہ کی بھی انفوسز شاید رہے گیا نہیں انفوسز کی بھی جی تھی میں نے کہا تھا انفوسز بھی اچھے ٹریکشن میں ہے اور all-time high کے بہت نزدیک ہے اور ایک دو تین روپے اوپر چلے گا تو اوپن برس کا ایٹریٹی میں واپس چلا جائے گا تو long position بلکھل بنے رہنا چاہیے ابھی کے لئے انفوسز کا 755 کا swap loss رہے گا اور long position بنے رہے گا کرن کیا دیکھتے ہیں اس چارٹ پہ انہوں نے کافی شارپ up move ہم نے دیکھا ہے اس میں میرا ماننا ہے کہ جس طریقے کا چارٹ پیٹن ہے یہ گریجولی ہمیں higher levels دلاتا نظر آئے گا جو ascending channel میں trade کر رہا ہے اس کا on the higher side 175 پہ 176 level آرہا ہے رنڈین کی ویڈیو تو یہی targets پہلے مانکے چلنے چاہیے اور 150 کا stop loss رہے گا long positions کے لئے 150 کا stop loss long positions انڈین ہوتلز پہ جادو صاحب بہت اگریسیف ٹریڈر ہیں آپ اگر ریمکو سیمنٹس کا چارٹ دیکھنا چاہیں ڈیلی بیسز پہ تین دن سے لگاتار اس میں ہو سکتا ہے آج کافی سیمنٹ سٹاکس کریکٹ ہو چکے پر میرا مند ہے کہ یہ ایک ریگلر کریکشن ہے تھوڑے نیچلی سطر ملتے تو واپس ایک بار بائی کرنے کی opportunity ہوگی